پہلے امید والوں کو اغوا کر رہے تھے اور اب تجویز و تاہید کنندہ کو بھی اغوا کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ پیپر سمیٹ کروانے کے لیے آپ کا خود سے وہاں پر موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا تو کوشش یہ کریں کہ اپنے پیپرز جو ہیں اپنی وکلا کے ذریعے جمع کروائیں اور یہ بھی کوشش کریں کہ اپنے تجویز و تاہید کنندہ جو ہیں وہ بھی آپ وکلا کو رکھیں لیکن اگر آپ کے پاس وکلا نہیں ہے تو تجویز و تاہید کنندہ کا آپ کے حلقے کا ووٹر ہونا ضروری ہے مگر رہائشی ہونا ضروری نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو رکھیں جن کے شناختی کارڈ پر وہ پتہ نہ لکھا ہو جہاں پر وہ اس وقت رہائش پذیر ہیں کیونکہ آپ نے اپنے ساتھ اپنے تجویز و تاہید کنندہ کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس کے علاوہ یہ کوشش یہ کریں گے کہ کسی بھی صورت میں آپ لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا جا سکے کیونکہ یہ الیکشن کے میدان میں تو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور کسی بھی صورت میں ہم نے الیکشن کا بائیکارٹ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اتنے ماں کیا ظلم و جبر فستائیت اس لئے برداشت نہیں کیا کہ جب وقت آئے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں بلکہ ہم نے ان کی تمام حربوں کا ان کی تمام حد کنڈوں کا پوری بہادری اور اکلمندی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اگر فرض کہیں کسی قیادت کے بندے کو پیپر جمع کروانے نہیں بھی دیا جا رہے تو خان صاحب کے حکم کے مطابق عام کارکنان بھی اپنے پیپر جمع کروائیں کیونکہ پی ٹی آئے کو الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئے کو کامیاب کرنے کے لئے عمران خان کا حکم و بلے کا نشانی کافی ہے پاکستان زندہ بات